ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ونازید کلا انہو کان لی آیاتنا عنیدا سارہقہ سعودا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ایسٹس موجود تھے تو اب یہ ولید بن مغیرہ جو تھا نا یہ چونکہ ذہین بھی تھا سمجھدار بھی تھا بڑا جاندیدہ بندہ تھا جیسے ہر معاشرے میں ایسے انٹیلیجنشیا ہوتا ہے تو کافروں نے میٹنگ کر کے اس کو لانچ کیا کہ یہ جا کے نبی علیہ السلام سے دو ٹوک جا کے بات کریں کیونکہ آپ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے تو کوئی ذہین بندہ بھیجیں مناظرے کے لیے جو مناظرہ کریں اب آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے ہر طرح سے سوال کر کے آپ کو چیک کیا جس کا ذکر جو ہے وہ پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے میں نے پہلے بتایا تھا آگے آگے اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی سورہ المارج میں تھا یا سورہ قلب میں تھا تو اب وہ نبی علیہ السلام سے ڈسکیشن کر رہا ہے پھر واپس آتا ہے اپنے وہ دار الندوہ کے اندر جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اچھا یہ ساری چیزیں نا عمر سیریز کے اندروں نے فلم آئی ہیں جلا مولیز بن مغیرہ بھی دکھایا ہے اور وہ جو میٹنگز کرتا ہے جو میل کے آتا ہے تو وہ بڑا اس کا چیرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ذہین بندہ ہوتا ہے اب وہ اسے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بنا کیا اس قوم جادوگر کے ان کا نہیں جادوگر جادوگروں کو میں جانتا ہوں یہ جادو کلام جادوگروں والا ہے ہی نہیں پھر وہ کہتے ہیں شاعروں کا شاعر شاعروں کا تو مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے عشق بشوکی والا ہے اس شخص کا تو پورا کریکٹر ہمارے سامنے شاعر بھی شاعر اذن ماہ ہوا بشاعر لخد عرفنا الشعر قلن حزجہ ورجزہ وقریضہ ومبسوطہ فماہ ہوا بشاعر قاہن ان کا قاہن کہاں سے ہمارے سامنے یہ پل بڑھ کے جوان ہوا ہے اس کا کریکٹر ہمارے بالکل سامنے ایک ڈائنمک آدمی تھا کبھی اس کا قائنوں کے ساتھ نہ کوئی دوستی رہی ہے نہ کبھی کسی مجالس میں ہی اس طرح کا شریک ہوتا تھا نقول قاہن نعام قاہن لا واللہ ماہو بکاہن لخدر اینالکہ فماہو بقول الکاہن ولا سجع تو وہ اچابون کو لگا کہ گیا جی ہے ولی صاحب ہی گئے نہیں تو پھر اس نے بانے کر کے نا اس نے کہا زیادہ زیادہ کہنا یہ کہہ دو یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں بیان کرتا ہے حالانکہ قرآن میں کہہ صرف اگلے لوگوں کے واقعات ہی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مشرقین عرب کے ساتھ گفتگونی ہوئی ہے مکی قرآن میں تو ہوئی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہو تم کہ ایک جادو پیچھے سے چلتا ہے رہے بس اسی کی یہ کارٹینیوشن ہے ایک معانے کے طور اب اللہ تعالیٰ کو ولید ابن مغیرہ پہ سب سے زیادہ غصہ آیا کیوں کہ یار چلو باقی تو بھونگے تھے تیرے پاس تو ڈگری موجود تھی تو انہیں علماء سہو کا کردار کیوں ادا کیا چلو جائل آدمی تو جائل ہوتا ہے جب پڑا لکھا بندہ اس طرح کی حرکت کرے اس پہ پھر غصہ زیادہ آتا ہے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ولید ابن مغیرہ پہ شروع ہے اور کس سخت الفاظ کے ساتھ ہے اب یہ لعدہ بات ہے کہ اسی کے تین بیٹے مسلمان بھی ہو کے بعد ایک بیٹا تھا ان کا ولید ابن ولید وہ خالد ابن ولید سے بھی پہلے مسلمان ہوا اور اس کی وجہ سے خالد ابن ولید بھی اسلام سے امپریس ہوئے اور بعد میں مسلمان ہوئے اگرچہ سلہ و دیبیہ کے بعد ہوئے انیس سال تک کفر کی زندگی ہو جا رہی ہے حضر خالد ابن ولید بعد میں پھر دیکھیں اللہ نے ان کو کہاں سے کام ہو چاہے اللہ نے پھر مسلط کر دیا رومن امپائر اور پرشن امپائر کے اوپر تو دوسرا بیٹا تھا خالد ابن ولید اور تیسرا حشام ابن ولید یہ تین بیٹے ہیں جو مسلمان بھی ہوئے عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ سین بھی فلم آیا جب خالد ابن ولید مسلمان ہوئے نا تو کافروں نے اب ان کو تانہ دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکس مک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں تو یہ کیسے تلاوت کرے گا انہا یاد کی تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے چار ممنوں سے قرآن سیکھو ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں عبی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے ان کے پاس حضرت خالد ابن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ یار اسلام بڑا بڑوں کی اکر توڑ دیتا ہے یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے اور کدھر اسلام ہے کہ وہ یہ غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں ناصر آئے 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 سر کتنا جگرہ چاہیے اور وہ انہوں نے جو سین فلمائے ہیں وہ بندے کے آنسوں نہیں رکھتے آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے پر تاری ہوتی ہے کتنا ان کو پسینہ تاری ہو جاتا ہے یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم انقریب دوزخ کے اندر چھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی جس کا فیصلہ کوئی رورٹ نہ کر سکتا تو اس بندے کی کیا کیفیت ہو اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں اب آپ کو ان آیات کے اندر درد جو محسوس ہوگا نا وہ اس ساری گفتو کے بعد آپ فیل کریں گے اے نبی چھوڑ دیں اس کو جس کو ہم نے اکیلہ پیدا کیا تھا یعنی اکیلہ پیدا ہوا تھا لیکن اس کی آج یہ جرت صورت القلم میں آتا ہے اس کے بارے میں اکیلہ تھا اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا کیسے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ہم نے اس کو مالِ کسیر دیا وَبَنِينَ شْهُودًا اور کتنے بیٹے دیئے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی آئیمیت ہوتی تھی نا جس کے جتنے پانچ بیٹے تھے اس کے تو وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ جناب بھی بڑی مضبوط بندہ ہے اللہ فرماتا ہے اکیلہ پیدا ہوا تھا اتنا کمزور تھا میں نے اسے اتنا مال دیا عرب کا امیر ترین شخص یہ بن گیا میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والے اس کو بڑے بیٹے دیئے پانچ بیٹے وَبَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا اور ہم نے اسے ہر طرح کا دنیا کا سمان عطا فرمایا تھا ثُمَّ يَتْمَعُ أَنْ عَزِيدًا پھر بھی وہ تمہ رکھتا ہے کہ ہم اسے مزید دیں دوسری طرف تو ظاہر ہے کہ وہ تو بخاری مسلم کی عدیث ہے کسی کے پاس سونے کی دو وادیاں ہونا تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری آجائے اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی تو یہ تو انسان میں بیلٹ ان ایک ہے کَلَّا ہرگز نہیں یہ وہی ہے نَا اِنَّهُ کَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے سَأُرْحِقُهُ سَعُودًا میں ان قریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے یعنی دوزخ کے اندر آپ کو دوزخ میں چند عذابات یہ بھی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھائے جائے گا سخت گرمیوں میں سر سینگیں چڑھنا مشکل ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو یہ سزا دے دی جائے کہ سخت گرمیوں میں اس نے دو تین کلومیٹر اونچا پہاڑ سر کرنا ہے تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے ان قریب ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ بے شک اس نے غور کیا اور ایک دماغ سے کوئی بات تیہ کر لی فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ اس پہ پھٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا پھر اس پہ پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے یہ برباد ہو جائے اس نے کیسی بری بات سوچی یعنی اس کے دل نے بھی گوائی دے دی تھی کہ یہ پہمبر ہے پھر بھی اس نے جان بوجھ کے اپنی چودرات قائم رکھنے کے لیے کیسے دماغ میں پلان تیار کیے پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور ترش رو ہوا پھر اس نے پیٹ فیری اور غرور کیا یہ اس کی ساری ایکٹنگ جو کچھ اس نے کی ہے اس مجلس کے اندر یہ ناتخان بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں سپیکر میں آ کے تھوڑی تھوڑی دے بھائی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اپنا تھاڑا روپ ڈالنے کے لیے علماء کے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گا جو بڑے بڑے ہیں ان کی خاص قسم کہ وہ ذرا سا ایسے کرتے ہیں تو ایک ساتھ بندہ رمال لے کے آ جاتا ہے تھوڑی ایکٹنگ اور پھر تھوڑا ساتھ کتاب پڑی ہے کتاب پڑی ہے تو اینک تھوڑی سی ایسے کر لی ہے ایسے کر کے سائٹ پہ کر لی ہے پھر ایسے کر کے ایسے ایسے یہ جو سٹائل ہوتے ہیں نا صرف اپنا علمی روپ جاننے کے لیے یہ سارے کام وہ بھی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکل کی ہے کہ کبھی یوں کرتا ہے یہ دیکھتا ہے جیسے بڑا کوئی بڑا فلسفر ہے ان کو بڑی بڑی گال کر لگا تھا وہ کڈی کے گالا ہے انہیں اوہ دیکھ لو تو سی یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھنوں سے چلتا آ رہا ہے یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان کا اقلام ہے ان قریب میں اسے جہنم میں جھوکوں گا تمہیں کیا سمجھ یہ جہنم کیا ہے یہ جہنم کی آگ کیسے لا تبقی ولا تذر نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے قرآن میں آتا ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ وہاں کوئی زندوں میں ہوگا پھر نہ مردوں میں سورہ فرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو وہ کافر کہیں گے اللہ موت آج ہے جانی چھوڑ دیں لیکن موت نہیں آئی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہو مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الامان موسیقا موسیقا موسیقا